اشیانہ اقبال سکینڈل ملزم فواد حسن فواد آہد چیما بلال قدوائی امتیاز حیدر اور شاہد شفیق آج پھر احتساب عدالت پیش زمانت پر رہا دو ملزم اسرار سعید اور عارف بھٹ بھی عدالت پہنچ گئے کیس پر سماد جاری سابق چیئرمن متروکہ وفقی ملاک بورڈ آسیف حاشمی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماد احتساب عدالت نے کیس پر سماد تیرہ اکٹوبر تک ملتوی کر دی آسیف حاشمی پر گزشتہ سماد پر فرد جرم آئد کر دی گئی لاہور سے فیصل آباد کے لیے نئی نون سٹاپ ٹرین شیخ رشید نے لاہور ریلوی سٹیشن پر افتتاح کر دیا وزیر ریلوی کا کلیوت کی پرانی وردی بحال کرنے کا حکوم ریلوی کی ترقی ملک کی ترقی ہے محکمے کو آگے لے کر جائیں گے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگی شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے آپریشن نو زونز میں آج تجاوزات پر ریڈ کروش لگائے جائیں گے کل سے صفایہ شروع پہلے روز داتا گنج بگ شالہ مارزون سبزہ زار انارکلی ویلنگٹن روڈ اور ادو ادو بازار میں آپریشن ہوگا میئر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی جی ایڈی اقیادت کریں گے وزیر اعلیٰ بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کی بیٹی فیزا گلانی کے بیٹے کی گارڈین شپ کی درخواست مسترد بچہ بھی چھوٹا ہے ماں کے لی گارڈین نہیں ہو سکتی ماں باپ دونوں کو حقوق حاصل ہیں فیملی عدالت فیزا گلانی کی شوہر سے الہدگی ہو چکی نئے پاکستان میں چین سے تعلقات مزید مضبوط اور مستحقم ہوں گے چین کی ترقی کے موڈل سے سیکھ کر پاکستان کو بھی تبدیل کرنا ہے وزیر الہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی عوام جمہوریہ چین کے قومی دن پر چین کی حکومت قیادت اور عوام کو مبارک بار اور پی سی بی گرل سکولز انڈور کرکٹ ٹورنمنٹ کا آگاز قومی کھراری بسمہ معروف نے نیسٹر کرکٹ اکیڈمی میں چتا کر دیا ٹورنمنٹ میں لہور کے سولہ سکولز کی ٹیم شرکت کریں گے